بسم اللہ الرحمن الرحیم انور مقصود صاحب کی تاریخ پیدائی سا ستمبر انیس سو چالیس کی ہے انور مقصود اپنی ذات میں کئی جہتوں کے مالک ہیں وہ ڈراما نگار، خاکہ نویس، گیت نگار، میزبان اور مصور ہیں سب سے بڑھ کر ایک درد مند دل رکھنے والے انسان ہیں زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں بہت محنت کرنا پڑی ان کا خاندان 18 اکتوبر 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان پہنچا تھا اس وقت ان کی عمر صرف آٹھ برس تھی ان کے بزرگوں کی نیک نامی اور شہرت کی وجہ سے حیدر آباد دکن کے حاکم نے اپنے کچھ محافظ ان کے ساتھ کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے خاندان کو بمبئی تک باحفاظت پہنچا دیا بمبئی سے ڈمرہ نامی پاکستان کے جہاز میں سوار ہو کر یہ خاندان کراچی پہنچا وہ اپنی حضرت اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں کچھ ہیوں بتاتے ہیں میں عمر کے جس حصے میں ہوں اس کے لیے ماضی بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں ماضی زندہ رکھنے اور اچھا ماضی تو کمال کی چیز ہوتی ہے ہم سب کو چھوٹ چھاڑ کر ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اس وقت زندگی میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن اچھا وقت بھی گزرا ویسے بھی زندگی میں خوشی اور غم سے توازن برکرار رہتا ہے زندگی صرف پرسکون ہو تو بھی کوئی بہت مزیدار بات نہیں اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے اس میں پیچ و خم آتے رہتے ہیں ایک احساس نے ہمیشہ ستایا کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم نے نہیں کیا انہوں نے ایک نیجی ٹیلی ویجن کے پروگرام میں اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہا اس زمانے میں میں ٹائیاں اور رومال بنایا کرتا تھا اور بہری بزار میں جا کر بیشتا تھا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے تو بڑے بڑے گھر خالی پڑے تھے مگر ہمارے بڑوں نے کسی گھر پر قبضہ نہیں کیا خود زمین خریدی ٹینٹ لگا کر رہے کوئی بڑی خواہشات نہیں تھی تباہی تو وہاں آتی ہے جہاں خواہشات بے پناہ ہوں مگر پیدل سفر کیا انور مقصود صاحب کے اباؤ اجداد کے حوالے سے فاطمہ سرویہ بجیہ پر سید عفت حسن رزوی کی لکھی ہوئی کتاب بجیہ میں تفصیلات ملتی ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے دادا قاضی مقصود حسین حمیدی پیشے کے لحاظ سے سرکاری ملازم تھے انگریز حکومت کے دور میں ان کی انتظامی کارکردگی کے باعث خان صاحب کا خطاب ملا ان کا شمار بدائیوں کی معروف شخصیات میں ہوتا ہے صدیوں پہلے سلطان التمش کے دور میں ان کے جد امجد قاضی حمید الدین گمری بدائیوں آئے تھے والد کمر مقصود حمیدی نے علیگرد مسلم یونیورسٹی سے انگریزی میں گریجویشن کیا تھا والدہ کا نام افسر خاتون تھا جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی وہ اردو اور فارسی کی نصر نگار اور شائرہ بھی تھی ہندوستان میں رہائش کے زمانے میں نانا کے طرف سے سجائے جانے والے موسیقی کی محفلیں بھی ہوا کرتی تھی جن میں ددن بھائی وملہ بھائی سرسوتی بھائی ماسٹر رعوف اور علاباد کی نسیم اور نصیر جیسے فنکار شامل ہوتے تھے نانا کا نام سید نصار احمد تھا وہ پینتیس برس ہیدر آباد دکن کی ریاست میں اول تعلقات دار چیف کمیشنر رہے ان کی سرکاری خدمات کے نتیجے میں نواب کا خطاب بھی ملا وہ بھی شائر تھے اور ان کا تخلص مزاج تھا وہ داغ دہلوی کے شاگر تھے انور مقصود صاحب دس بہن بھائی ہیں فاطمہ سریعہ بجیہ ان میں سب سے بڑی تھیں جن کا شمار پاکستان کے مشہور اور نامور ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے ان کو شامل کر کے دیگر بہن بھائی جنہوں نے مختلف شعبوں میں نام کب آیا ان کی ترتیب کچھ یوں ہے سغرا کازمی فیشن ریزائنر ہیں سارا نکوی صحافی ہیں زہرا نگار شائرہ ہیں فاطمہ اسمہ سراج احمد مقصود حمیدی بیوروکریٹ ہیں انور مقصود ڈراما نگار شائر میزبان اور مصور ہیں عمر مقصود حمیدی زبیدہ تارک ماہر پکوان ہیں عامر مقصود حمیدی فیشن ریزائنر ہیں ان کے اولاد میں بلال مقصود معروف پاپ بینڈ اسٹرنگز کے خالق ہیں جنہوں نے کئی برس کوک سٹوڈیو کے لیے بھی خدمات سن انجام دی اپنے خاندان کے بارے میں بات کرتے ہوئے انور مقصود صاحب کچھ ہیوں اظہار خیال کرتے ہیں خاندان بہت بڑا تھا ان کے ساتھ زندگی بہت اندہ گزری اب تو اپنے بچوں کی اولاد کے لیے دل زیادہ دھڑکتا ہے میں نے لکھنا اپنی بڑی بہن بجیہ سے سیکھا جو ہماری مدر ٹریسا تھی میں آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ وہ اور میں ساتھ ساتھ ہیں فاطمہ سریعہ بجیہ نے انور مقصود کے لیے ایک موقع پر کہا تھا کہ وہ اب کسی تعرف کا محتاج نہیں وہ ہمہ جہش شخصیت ہیں جنہوں نے ہر میدان میں اپنی اچھوٹی پہچان بنائی ہے ان کے بہن زبیدہ تاریخ کا کہنا ہے کہ انور بھائی پورے خاندان کے لیے ایک ایسا کردار ہیں جو ہر دکھ کو اپنی باتوں سے کچھ دیر کے لیے بھولا دیتے ہیں ان کی بیگم عبرانہ مقصود نے ان کی زندگی کے بارے میں اپنی یاداشتوں پر مبنی کتاب لکھی جس کا نام ہے الجھے سلجھے انور جس میں وہ کچھ یوں رقم تراز ہیں میرا اور انور کا ساتھ ماشاءاللہ خوب مزے سے گزرا اور گزر رہا ہے اونچ نیچ ہر رشتے میں آتی ہے یہی پہچان ہے کہ ہم زندہ ہیں معروف ڈرامانگار حسینہ موین ان کے لیے کہتی ہیں کہ انہوں نے تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی شائع جینا سیکھ لیا تھا انہیں زندگی کو برتنا خوب آتا ہے انور مقصود صاحب کی تخلیقی زندگی پر ایک نظر ڈالی جائے تو ہم پائیں گے کہ ان کے گھر میں تہذیب و تمدن میں رچہ بسا عدبی ماحول تھا انہوں نے اپنے لکھنے کی ابتدار ٹیلی ویجن سے کی پاکستان ٹیلی ویجن کے لیے پہلی مرتبہ طویل دورانیا کا کھیل لکھا زیا مہیدین شو کے لیے اسکرپٹ لکھا مگر حقیقی معنوں میں شہرت بعد میں لکھے ہوئے کو ملی جس میں مزاہ کا انصر زیادہ تھا ان شہرہ آفاق پروگراموں میں شویب منصور کی ہدایت میں نشر ہونے والا پروگرام ففٹی ففٹی سرے فریس تھا اس کے بعد شوشہ سلور جبلی سٹوڈیو ڈھائی سٹوڈیو پونے تین کو بہت شہرت ملی شاندار ڈرامے لکھے جن میں آنگن ٹیڑا ستارہ اور مہر النساء نادان نادیا جیسے ڈرامے شامل ہیں روزنامہ حریت میں کام کیا ای ایم آئی ریکارڈنگ کمپنی میں ملازمت کی ایک طویل عرصے سے نیجی ٹیلیویجن کے ساتھ بطورے ڈریکٹر و بستہ رہے وہاں سے نشر ہونے والے پروگرام لوز ٹاک کو بہت شہرت ملی جس میں ان کے لکھے ہوئے کرداروں کو موئین اختر حقیقت کا روب دیتے تھے ان کی زندگی کتنی کٹھن رہی اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بکول عمرانہ مقصود ڈان گروپ کے مالک حمید حارون کے کہنے پر انہوں نے بہت سی پینٹنگز بنائی ان کی نمائش ہوئی جس سے جو رقم جمع ہوئی وہ حمید حارون نے انور کو دینے کی بجائے مجھے دی تاکہ اس سے معاشی حالات بہتر ہو سکیں مہینے کے آخر میں اگر گھی تیل چینی ختم ہو جائے تو منگوانہ ناممکن سا لگتا تھا بچوں کی معصوم خواہشات بہت بڑی بڑی لگتی تھی پاکستان کے لیونگ لیجنڈ جناب انور مقصود صاحب کے داستان امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ